ایتھیزم آپ کو سوالات بھی بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں آپ کے اندر ایک باغیانہ اپروچ بھی اس وقت آپ صرف بائیک پہ ہی ون ویلنگ نہیں کرتے آپ کے ہر طرح سے باغیانہ تو وہ دپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں ان کی بہت سارے الہات سے متعلق سوالات ہوتے ہیں ایک چیز جو میں نے خود پرسنل لیول پر نوٹ کی ان ملہدین سے گفتگو کر کے کہ اصل معاملہ خدا کی انکار کا نہیں اصل معاملہ مذہب کے خدا کے انکار کا یا دین کے خدا کے انکار کا وجہ کیا ہے انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کوئی ایک قوت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے یا کائنات چل رہی ہے لیکن مسئلہ اس بات سے ہے کہ وہ ذات ان کے عامال کا حساب بھی رکھے گی اور ان سے جو ہے نا وہ حساب کتاب بھی لے گی تو اصل انکار روز آخرت کا ہے جو آپ کا موضوع ہے جو آپ کا سبجیکٹ آف ایکسپرٹیز ہے لیکن وہ اس کو نہ ماننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کو نہ مانے اسی لئے چاہے وہ البرٹ آئنسٹائن ہو پرسنل گوٹ کو تو نہیں مانتے لیکن ویسے گوٹ کے تصور کو کہ بھئی کسی نے بنایا ہے وہ مانتے ایسے ہی بہت سارے چاہے وہ آپ کے مشیو کاکو ہوں اور اس طریقے سے جو دیگر اس وقت کے لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھئی کوئی ہستی تو ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا یہ تو مان لیں گے لیکن وہ یہ اس بات کا بھی حساب لے گا کہ بھئی آپ کس کے ساتھ سو رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا عمل کر رہے ہیں اس بات کو وہ حضم نہیں کر پاتے اور اپنے اوپر وہ نہیں لگا پاتے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے آخرت کے موضوع کو جو اینا بیز بنایا تو کیا یہ وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ اسی کو آپ نے اس پورے تھیم کا پوری تمام کتابوں کا مین تھیم رکھا یہ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ خدا کے وجود کو تو کسی نہ کسی درجے میں گوارہ کیا جا سکتا ہے جدید انسان کر لیتا ہے چاہے وہ محرر کے اول کے طور پر ہو چاہے وہ سریانی خدا ہو جو کائنات میں سرائیت کیے ہوئے ہیں اور کائنات اس کا ظہور ہے اور کانٹم فیزکس کے ذریعے سے لوگ اس کو کچھ اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پرابلم ابراہیم وزب کے خدا سے ہوتی ہے جو روز آخرت کا ایک کلیر کٹ تصور دیتا ہے انسان کو جواب دے بناتا ہے دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دور جدید ہے اس میں سب سے بڑی قدر جو ہے وہ فریڈم بن گئی ہے انسانی تاریخ میں سے پہلے خدا سب سے بڑی قدر تھا اب ازادی سب سے بڑی قدر بن گئی ہے تو انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دے محسوس نہیں کرتا دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی حسین ہو گئی ہے یعنی وہ نعمتیں جو کبھی بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی آج کل میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کی دسترس میں بھی ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ بھی ناقابل ہے تصور تھی ظاہری بات ہے آپ انگلینڈ سے یہاں چند گھنٹے میں آگئے آپ تصور کیجئے کہ یہ چیز کتنی بری دس قیاس تھی زمانہ قدیم میں تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ جو سہولتیں ہیں انہوں نے انسان کا یہ ذہن بنایا ہے کہ میں جواب دے نہیں ہوں پھر ظاہر ہے کہ مذہب کچھ بھی ہو کچھ بابندیاں تو لگانا ہے اب یہ جناب زنا ہے جوانی میں اس میں بڑی کشش ہے اسی طریقے سے آزاد جنسی تعلق کے ساتھ یہ جو شراب نوشی ہے یہ بڑی کشش ہے اس کے اندر جوا ہے اس کے اندر بڑی کشش ہے ان چیزوں کے اندر یہ جو جتید عیاشی کا ذہن ہے اور زندگی کو انجوائے کرنے کا ذہن ہے یہ قید کو قبول نہیں کرتا تو یہ ایک بہت اہم وجہ کئی وجوہات اور بھی ہیں لیکن یہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور اگر وہ خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح مانتے ہیں یا آخرت کو مانتے بھی ہیں کہ ہم انسانیت کی چونکہ قدر کرنے والے لوگ ہیں انسانوں کے سارے حقوق پورے کرنے کہ ہم قائل ہیں اتنے قائل ہیں کہ ہم جنسپرسی کے بھی قائل ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں بلکہ یقین لکھتے ہیں کہ خدا کے بعد پہنچیں گے تو وہاں بھی اچھا ہی کرے گا ہمارے سارے تو یہ وہ من چاہا ہے من چاہا ہے ٹیلر میٹ گوڈ ٹیلر میٹ گوڈ کسی درزی کے پاس جا کر کہیں کہ آستی نے ایسی رکھنا اور جیب یہاں لگانا تو وہ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ڈیزائن ہو یعنی میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ وہ خود خدا بن گئے یہ کہا ہے نا قرآن مجید کیا تو انہوں شخص کو نہیں دے گا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنانی تو یعنی یہ وہ اسی چیز کا جو ایک ایک اقس ہے اور آخرت کا انکار ایک مسلمان کے لئے تو impossible ہو جاتا ہے یعنی میرے خیال سے قرآن مجید کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جہاں پر آخرت کا کوئی نہ کوئی حوالہ یہ بنیادی مقدمہ ہے بنیادی مقدمہ ہے یعنی اس کے بغیر خدا کا جو تصور ہے وہ بے مانے ہیں اس لیے کہ جب خدا اصل میں معاملہ کب کرے گا سامنے آکے اس دنیا میں تو غیب کا پردہ پڑا آخرت کے دن وہ سامنے آئے گا سارے پردے اٹھائے گا اس کا کوئی ریشنل ریزننگ آپ کے پاس موجود ہے کوئی مقدمہ موجود ہے جیسے ہم خدا کے وجود کے بارے میں بہت سارے معاملات پیش کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے تو اس کا آخرت کے متعلق کہ ایک شخص کہہ رہا ہے میں تو آخرت کو نہیں مانتا خدا ہو سکتا ہے نئی بھی ہو سکتا یا خدا ہے لیکن آخرت ہے یہ بات نہیں سمجھاتی I don't believe in personal God تو آپ اس کو کیا کہیں گے دیکھئے آخرت کا انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ میں اپنے اندرونی وجود کا جو اصل وجود ہے اس کا انکار کروں اس لیے کہ میں کیا ہوں میں یہ جسم نہیں ہوں یہ تو دس برس میں پورا جسم بدل جاتا ہے میں وہ ہوں جس کے اندر خیر و شر کا تصور ہے آپ وہ ہیں جس کے اندر ضمیر کی عدالت لگی ہوئی ہے ہم دونوں وہ ہیں جن کے اندر ذوق جمال ہے ہم سب انسان وہ ہیں جن کے اندر عبدی زندگی کی خواہش ہے جو مرنا نہیں چاہتے اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنی dead body کو محفوظ کرواتے ہیں اور اپنی سمجھئے کہ عبدی زندگی کی خواہش لے کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ انسانی فطرت کی سب سے بڑی پکار ہے سند ایش ملیں اسے اپنے پسند کی جو ہے وہ زندگی حسین خوبصورت زندہی گزارے تو اگر یہ انسان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی انسان ہے تو پھر ان تقاضوں کی ہم جانتے ہیں تکمیل اس دنیا میں ممکن نہیں ہے انسان کوشش کرتا ہے اس دنیا کو اس نے جنت منانے کی کوشش کی ہے لیکن یہاں پر ہٹلر جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کروروں لوگوں کو گویا کہ ان کی موت کا سبب بنے اب وہی سے پھر اگلا مسئلہ آتا ہے ہم تو ایک طرف یہ ہے کہ ریوارڈ کا پنشمنٹ کا ایسا تصور رکھتے ہیں کہ عدالت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہمارا سکولنگ کا نظام ہو ہمارا پروموشن کا نظام ہو ہماری پوری زندگی ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ہمارا پورا سسٹم اسی اوپر بیس کرتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر عدلے کامل ممکن نہیں ایک قاتل جو اس دنیا میں کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پھانسی پہ چڑھا دیں گے نا لیکن جو قتل ہوا ہے اس کی بیوی بچوں خاص طرح بچوں کا جو باپ چھنا ہے اس نقصان کا ازالہ آپ کیسے کر سکتے ہیں پھر ہو سکتا ہے قاتل کی عمر کوئی اسی سال کی ہو اور وہ جو قتل ہوا ہے وہ بیس سال کا بچے سال کا ہو شادی ہو یو بچے یتیم ہو گئے سب واقع تو یہ عدل کامل کا یہاں تصور ہے یہاں خواہش ہے خارج میں ممکن نہیں ہے اچھا ہم کوئی خواہش ایسی کرتے بھی نہیں رہے ہیں اگر اس بات پہ ہم گوھر کریں کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں لوگ بڑے بنگلے بھی مانگتے ہیں اچھی جوب بھی مانگتے ہیں اولاد بھی مانگتے ہیں ہر نعمت مانگتے ہیں لیکن مانگتے وہی ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں حاصل ہونا ممکن ہے اس لیے کہ ہم بہت اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی تو آنے والی ہے یعنی صرف بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں کی کامیابی کے لیے وہ جو مسئلہ ہے اپنے اوپر کچھ پابندییں لگانی پڑیں گی تو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی آرگومنٹ اگر یہ نہ ہوتا کہ کوئی دنیا آنے والی ہے جو کہ ایک لا محدود زندگی ہے جہاں پر ان ساری چیزیں یعنی یہ خواہش کرنا یعنی ہم کبھی یہ خواہش نہیں کر رہے کہ اللہ میاں دو اور دو کل سے پانچ ہو جائیں ہم نہیں کر رہے ہم کہہ رہے دو دو چھار ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کل سے گریویٹی نیچے نہ کھیجے اوپر کھیجنے لگے ہم نہیں کر رہے ہم نے ایک چیز دریافت کی ہم اس پر مطبعین ہے کہ بھئی یہ یوں ہی کام کرتا ہے لیکن ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم لا دوالوں علاقہ ہمیں پتا ہے ہمارا مشاہدہ بتا رہے کہ بھئی موتا نہیں ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم جوان رہے ہیں ہم پر بڑاپے کی جو کمیہیں نہ ہو ہمارا حسن نہ گٹے ہماری طاقت نہ جائے یہ ناممکن کو ہم کیوں چاہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کی طلب اندر ہے وہ دیکھ کے آئے ہیں اچھا پھر قرآن مجید یہاں سے شروع کرتا ہے اس کے بعد تو در استدلال ہے قرآن مجید کا مثال کے طور پر قرآن مجید توجہ دلاتا ہے انفس وحفاق کے نشانیوں پر تم گوھر کرو اور پھر جو ربوبیت کے یہاں آثار ہیں تو اس کو میں سادہ مثال سمجھاؤں کہ ہم جب کسی شخص کو ہائر کرتے ہیں اس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اس کو ہم گاڑی دیتے ہیں اس کو ہم گھر دیتے ہیں اس کو ٹیلی فون دیتے ہیں ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم جواب دے بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں اچھا ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کوئی فری لنچ نہیں ہے لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بڑی نعمت ہیں وہ اتنی زیادہ کسرس سے ہے سانس اس کے بغیر ایک سیکنڈ میں مر جائے پانی دھوپ ہوا رشتے ناتے ہمارا وجود ہمارے یعنی ایک امبار ہے نعمتوں کا یعنی یہ لیکچر کافی نہیں ہے یہ گفتگو کافی نہیں جیسی ہزاروں گفتگو میں میں کرتا رہوں تو نعمتوں کو امبار وہ زیر بحث نہیں آسکتا پوری طرح ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو تم ایسے چھوڑ دیا جائے گا نہیں پورسش کریں گے جس طرح تم اپنے ملازم کی پورسش کرتے ہو کہ تمہیں نعمتیں نہیں تھی تو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری کی یا نہیں کی پھر قرآن مجید ایک تیسرے پہلو سے آتا ہے کہ تمہیں اس پہ پرابلم کیا لگتا ہے کیا یہ لگتا ہے کہ کوئی مشکل کام ہے تم غور کرو تم نہیں تھے تم عدم تھے ہم تمہیں وہاں سے تو پیدا کر دیا تو کہ ان ہڈیوں سے زندہ نہیں کر سکتے ہم نے پوری کائنات بنا دی تمہیں نہیں پیدا کر سکتے جس سیارے پہ تم رہتے ہو چار عرب سال پہلے دہکتا ہوا جہنم تھا اس کو ہم نے جنت ارضی بنا دیا تو جنت ارضی فردوس نہیں بنا سکتے ہم پھر قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ دیکھو تم اب سامنے دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے ہم بارش پر ساتھ ہیں زندہ ہو جاتی ہے ہماراں مشاہدہ ہیں تم دیکھتے ہو کہ سورج چاند تارے گروہ بھولتے ہیں پھر دوبارہ تنو ہو جاتے ہیں تم دیکھتے ہو کہ روزانہ تم شام میں سوتے ہو صبح بیدار ہو جاتے ہو تو زندگی اور موت کا ایک سلسلہ تمہاری یہاں پہ چل رہا ہے تو ہم جس خدا نے یہ عظیم سسٹم بنا رکھا ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے صحیح بات یہ تیسرا پہلو ہے چوتھا پہلو قرآن مجیدی توجہ دلاتا ہے کہ تمہارا معاملہ یہ ہے تمہیں جس طرح آپ تشریف لائے ہیں یہ انٹریویو لے رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے نا بلکل یعنی اتنے آپ نے وقت دے کے انٹریویو کیلئے سیٹ اپ بنایا ہے موبائل لگایا ہے یا مائک لگایا ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے ہم اس دنیا میں کچھ بھی بلا مقصد نہیں کرتے ایک کارخانہ لگاتے ہیں ایک فیکٹری لگاتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں نظر ڈالو جو یہاں پر نعمت قدرت جو حکمت نظر آتی ہے تم غور کرو اتنا بڑا سسٹم بلا مقصد کوئی لگا سکتا ہے کوئی وجہ ہے کوئی ریزن ہے سوائے اس کے کہ پھر قرآن مجید سمجھاتا ہے کہ یہ جوڑا ہے جس کا جوڑا آگے آ رہا ہے یعنی جس طرح مرد عورت ایک جوڑا ہے صبح و شام ایک جوڑا ہے دن و رات ایک جوڑا ہے زمین آسمان ایک جوڑا ہے تو یہ جوڑے کا یہ جوز امتحان کا ہے جو تمہارا بھی تصور ہے امتحان کے ساتھ تم جانتے ہو کہ جزا و لازمن ہے تو وہ آگے آ رہا ہے پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز مسئلہ ہے ہم ذرا نظر اٹھاؤ تمہاری آنکھوں سے دکھاتے ہیں جوڑے دو تنکیوں ہوتے ہیں ایک مرد عورت کا جوڑے دونوں ساتھ ہوتے ہیں جوڑو کی دوسری قسم بھی ہوتی ہے جہاں پر ایک چیز ایک وقت میں آتی ہے دوسری دوسرے وقت میں آتی ہے یعنی اس وقت یہاں پر رات ہو رہی ہے دنیا میں صبح بھی ہو رہی ہوگی کہیں پہ تو گریجوالی دن اور رات کا سلسلہ آتا ہے تو اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے کہ فرض کرنے کوئی شخص ساری زندگی اس طرح رات میں گزاری ہے وہ دن کا تصور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو تم اس دنیا میں رہ کے آخرت کا تصور نہیں کر سکتے لیکن وہ گریجوالی آ رہی ہے جس طرح ایک حاملہ عورت جنتی ہے وہ جنتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا بدل جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہ دنیا بھی بدل جائے گی تو یہ جوڑا کس نوعیت کے گریجوالی آئے گا اور دنیا اپنے آخر میں پہنچے گی اور پھر دنیا سے نئی دنیا وجود میں آئے گی اور پھر یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد آخری جیسے جو قرآن مجید جو آخری درزیں میں بیان کرتا ہے وہ یہ کہ یہ قیامت تو ہم رسولوں کے ذریعے سے برپا کر کے دکھاتے رہتے ہیں اور آخری دفع سرزمین عرب میں برپا کی جو لوگ مارے جا رہے تھے پٹ رہے تھے جن کو یہ جینا مشکل ہو گیا تھا ہم نے ان سے اس حالت میں یہ وعدہ کیا کہ تمہیں زمین کا بادشاہ بنائیں گے حکمران بنائیں گے اور ربعہ سردی میں کر کے دکھا ریا ہے دنیا کی سول سپر پاور بنا دی ہے اور جو وقت کے فرائین تھے جو سردار تھے متگبرین تھے جو ظلم کر رہے تھے ان کو ختم کر دی ان کی جڑ کانٹی گئی تو یہ اس سے پہلے بھی بار بار کرتے رہے ہیں لیکن آخری دفعہ یہ کیا ہے تو تاریخ کے ریکارڈ میں اسے محفوظ کر کے پشگوئیوں سمیہ دی یہ سب پشگوئی کے اسلوب میں ہوگا ہے پہلے بتا دیا تک کیا کرنے جا رہے ہیں اور پھر وہ کر کے دکھایا ہے اس کے بعد کیا چیز ہے جس کا تم انکار کرو گے یعنی اپنی آنکھوں سے بھی تم دے سکتے ہیں تاریخ کے صفات کے دینون سزا جزا برپا ہوئی ہے اپنی فطرت سے پوچھ لو انفوس و آفاق کے نشانیوں سے پوچھ لو ہر چیز تمہیں یہ بتائے گی کہ یہ حق ہے البتہ ایک چیز ہے اس پورے امتحان میں بنیادی ایشو یہ ہے کہ یہاں غیب کا پردہ ہم کبھی نہیں اٹھاتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی آنکھوں سے ہم کر کے دکھائیں تو پھر ماف کرنا آپ یہ مطالبہ کر رہا کہ امتحان ختم کر دیں ہم سمجھ سکتے ہو دیکھ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے اور دیکھیں جدید طریقہ استدلال ہے یہ جو ہائزن بکر تجربہ ہوا تھا پچھلی صدی میں انڈائریکٹ ایوڈنس اس وقت پوری طریقہ سے سینٹیپک ایوڈنس بن چکا ہے تو یہ جو قرآن و مجید کا طریقہ استدلال ہی انڈائریکٹ ہے یہ اسٹیبلش طریقہ ایولوشن کسی منیات پر تو پیش کرتے ہیں آپ کے جو نامعلوم سے انسین سے انسین کی طرف آپ جو اس وقت میکرو ورلڈ ہے اور مائکرو ورلڈ ہے جیمز ویب جو گئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ حال کو دیکھ رہی وہ تو چودہ عرب سال پہلے کیا ہوا تھا تیرہ عرب سال پہلے کیا ہوا تھا آپ جو ماضی میں دیکھتے ہیں ایولوشن کی شکل میں ان پر سے ہر چیز جو ہی بتاتی ہے انڈائریکٹ ایوڈنس کو بھی لوگوں نے ایوڈنس مان لیا ہے جب مان لیا ہے تو اس کے انکار کی کیا وجہ باقی رہی ہے یہ قرآن و مجید کا طریقہ استدلال ہے یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی چونکہ سائنس کا دور دورہ ہے اب ہم کچھ زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں ریشنل ہو گئے ہیں تو مذہب جو ہے نا وہ اپنی موت کی جانب جا رہا ہے اور مذہب ختم ہو جائے گا میں جانتا ہوں کہ وہ غالبند نچھے کا آپ نے ذکر کیا تو God is dead God is dead Although he is dead now